ستھ صاحب ستھ گردیو کی جائے بندی چھوڑ کبیر صاحب جی کی جائے بندی چھوڑ گریب داہ جی مہارات جی کی جائے سوامی رام دیواندی گردیو مہارات جی کی جائے ہو سرو سنتوں کی جائے سرو بغتوں کی جائے دھرمی ترسوں کی جائے شری کاسی دام کی جائے شری سڑانی دام کی جائے شری کروتھا دام کی جائے شری بڑھوالا دام کی جائے ستھ صاحب پرم پتہ پرماتمہ کبیر بندی چھوڑ گریب یسیم کرپا سے بچو آپ کو آتم گیان ہوا ساتھ میں پرماتم گیان ہوا آتم گیان ہے کہ ٹو کہاں سے آیا تھا کہاں سے آئے تھی آتمی اور منوس جی اندہاوی تجھے پرابت ہے اس سے پہلے کہاں تھا اور یہ ایک شمیت ہے چیز لمبی عمر مان لے سو سال بھی ہوگی تو ابھی مرے گا پھر کہاں جائے گا کہ دے سوچا بیٹھ کے کال اتنا ٹائم دیتا نہیں یہ اتنی سوچ لیں جیسے کوئی بھی بیک سیل ہے بگت بتیرے ہیں داس بھی ان میں سے یہ کہاں ایک آدھی مریاں پر لیڑنا ہوتی کبھی کبھی کیوں کہ جیون ہویا سارے دن کام کرو پڑھ کر سو جاؤ اٹھتے پھر واگو پھر سارے دن مارو مار پھر واگو پھر مرے تو مرا نہیں نیا کامی سے ڈھیٹھ ہو رہے ان دکھوں وقت کی کچھ نہیں گئنے مرن سے پہلے ورد وستہ ایسی درگتی ہو جاتی ہے جن کے لیے مریا کرتا انہوں نے بھی کھٹا ہو جاتی ہے وہ یہ تیرا پھڑیوار کی ہے جو ہم نے نوکڑا نہیں تیرے کرم کرا رہے ہیں جب ساتھ ساتھ وقتی بھی کرتا رہتا یہ بالک تیری آتھا پڑا کھو تیرے کرمان گرا گیا بچو آتم گیان یہ ہے تو کون ہے کہاں سے آیا ہے مرنے سے پہلے کہاں تھا مردو کے بعد تو کہاں جائے تھا یہ جن مردو کا رو کیسے لگا تو یہ بتایا جاتا ہے کہ منوس چیون بڑی مشکل سے ملتا ہے اور اس میں جو بقتی نہیں کرتا وہ پہلے بھی پسو تھا ہو سکتا ہے کوئی اچھا کرم کرکیا وہ جنہوں بھی منوسکہ ہو سکتے ہیں اور آگے پھر ست مقتی نہ کرنے سے پھر پھر پیچھ ہے تو پسو آکے جائے گدہ بیل بنائی یہ چھپن بھوگ کہاں من بھورے کہیں گرڈی چرنے جائی آج منوس ہے ست وقتی نہیں کری تھے اگلے جنمہ کتا گدہ سوار گارنٹی ڈھائے نرک وہ گھا گھا ہوا نیارہ کوئی صبح کرم کیے شورگ ماتے لگی وہاں پون ختم کیے ہونٹل کی طرح پونجی ختم ہوتے ہی نیچے پٹھ گیا یہ پروسیس اسیں جنموں سے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ ہے آتم گیا تو جیو ہے آج منس ہے کل کتا بھی گدہ بھی بن سکتا ہے اچھے کرم کیا ہوا منوس راجہ بھی بن جاتا ہے راج پا کر بھی پھر کیا بنے گا پھر پسو بنے گا دیوتا بھی بن جاتے ہیں اور دیوتا زنم کو بھوک کر پورا کر کے پھر کتے گدے گنتے ہیں یہ کال کی پھول بھولیاں جس میں ہم نے کیا کرنا چاہیے فرماتما کی بکتی کرنے چاہیے صبح کرم کرنے چاہیے اینکار تیار کے ایک اچھے انسان کی طرح جیون جینا چاہیے اب یہ مننا آتی تھی تو پتہ نہیں تھا کریں تو کریں کیا سارا دن پیٹ کے لئے پاگل کی طرح گھونا کرنا پڑتا ہے سو جگہ ڈاٹ کھانی پڑے کسے ایک ہی جھوٹ بولنی پڑے کسے ایک آگئے ساج بولنی پڑے کرم پھوڑ کر سارا دن گھرا ہوئے یہ ہاتھ تب یاد اب اس کا کلپ کیا ہے سبھی سند بتاتے ہیں بکتی کرو پرماتما کی بکتی کرو وہ پرماتما کون ہے بات یہاں بگڑ رہی ہے بچو پرماتما کی طرف ہوتی ہے پانے کی آتما کو پچھلے سنسکار سے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بگوان کون ہے کیسا ہے یہاں سمجھا اڑنی تھی بات یہاں بھی گڑنی تھی یہ گیان تو عام دے دیئے ذاتا تھا کہ وہ بکتی کرو منس جیون بار بار نہیں ملتا آپ پتی زیون ماتی ہیں بگوان ان کشٹوں کو دور کرتا ہے پرماتما کچھ بھی کر سکتا ہے رادہ کو رنگ ہونا دے انگے کو آنکھ دے سکتا ہے نردن کو دھنی بنا سکتا ہے اب وہ پرماتما کون ہے سب ہی کوئی نہ کوئی جیسے ہندو خاص کر ویشنو جی کو کرسن جی کو ان کے افتار رامسندر جی کو اور سنکر بگوان جی کو پوچھتے ہیں دیوی دیوتاؤں کو پوچھتے ہیں درما کو نہیں پوچھتے ہیں درما کو درگانہ سراب دے رکھا گیا تیٹھ جگہ تمہیں پوضہ نہیں ہوگی اس نے جھوٹ بول دیا تھا تو کہنے کا باو یہ ہے کہ سب پرماتما کو نراکار بتاتے ہیں اور پوضہ ساکار روپ مکیشن کسی کی دیو کی کرتے ہیں تو یہ پوضہ بگوان کتن ہی ہو سکتی جب تو کسی انہے کو پوض رہے ہو اور اس کو نراکار بتاتے رہے تو بچوں یہ گیان نہیں تھا اگیان تھا اس کا کوئی شر پیر نہیں تھا چھت سو سال پہلے بگوان نے آکے بتانے کی جیسٹہ کی کسی نے قدر نہیں کری تو بچوں آتم گیان اور پرماتم گیان دونوں ہی سند بتاتے ہیں تطوہ درسی سند بتاتا ہے جس کو خود بگوان آکے بتاتا ہے وہ ہی گیان آکے پرشار کیا جاتا ہے کوپ کی چھایا کوپ کے ماں ہی ایسا آتم گیانا یا سے آگے پرم پدھ تاکہ بھید نہ جانا جیسے چھایا کا کیا ادیسے ہوتا تاکہ برکس کی چھایا ہے پرتھوی پر ہے تو وہ سے بچنے کے لئے وہاں پسو بھی منوش بھی مشرام کرتے ہیں تو لاب ہوا کوئے کی چھایا ویل کی چھایا ویل کے اندر کوئے کے اندر وچھایا وہ بھی ہے پروتیس سے کام نہیں اسی پرکار آتم گیان ہو گیا کہ تو جیو ہے بگتی نہیں کرے گا تو پسو بنے گا مشکل سے منصیون پرابت ہوا ہے بگتی کرے گا اور سمادان صحیح ہے نہیں تو اس گیان کا فائدہ کیا جیسے مجھے بتا دیا کسی نے کہ تجھے یہ روگ ہے اور ڈاکٹر نے بتا دیا تو مجھے بھی گیان ہو گیا جس نے مجھے بتایا تجھے یہ روگ ہے دوائی اس کے پاس بھی نہیں تو وہ گیان ہویا نہ ہویا اب راب رہا ہے گیان ہو کہ روگ ہے سمادان ہو یہ اس کی اوستی ہے بات ختم تو اب آتم گیان کہ ہمارے جنب اور مرتو کا روگ لگا ہے اس کو کون سماد کر سکتا ہے جو سوہم جنبتیں مرتے ہیں وہ بگوار نہیں ہو سکتے پر وہ ہمارے جنب مرتو کا روگ سماد نہیں کر سکتا ہے اب پتا چلا پرماتم گیا نکا وہ پرماتمہ شت پرش پرم اکثر برم ہے گیتہ دے سات سلوک انتیس میں گیتہ بولنے والین نے کہا کہ جو میرے آثرت ہوگا ہے اس کے آثرت کیا ہونا ہے اس نے بتایا ہے اٹھار میں دے کے بیسٹ میں سلوک میں کہ تو سروع باو شیئر جنب اس پر میسٹور کی سرن میں جا اس کی کرپا سے ہی تو پرمشانتی اور سناتن پر اندام کو پرابت ہوگا اپنے بارے بتایا ہے دوسرے دے کے بارہ میں سوتھے دے کے پانس میں اور نو میں اور دس میں دے کے دو میں کہ تیرے اور میرے بہت زنم ہو چکے ہیں تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں میرے کرم علوکک ہے میرا جنم علوکک ہے گیتہ دے چار سلوک 32 میں بتایا کہ فرماتنہ کے مکمل سے اتری تو سوانی میں تتوہ گیان ہے جس سے جنم اور مرتو وہ کرم سماکت ہوتے ہیں پاپ کرم سارے کرم تم ہو جاتے ہیں اس کو سننے سے جنم بھنکا روک سماکت ہوتا ہے سو ٹھے دے گے 34 میں سلوک میں کہا کہ اس تتوہ گیان کو تتوہ درسی سنتوں کے پاس لاکت سمنھ ان کو دنڑک پرنام کر کپٹ چھوڑ کر نہ مرتا پوروک سررتا پوروک ان سے پرسند کر تب وہ تتوہ درسی سنت لے فرماتم تتوہ کا گیان کرائیں گے گتہ بولنے والا یہ کہتے ہیں کسی لی کر سمجھی ہے اور اسی کوئی سروہ سکتیمان آجنما اس کی کبھی مرتو نہیں کو مہ باپ نہیں کیسے اگیان سوچ تھی یہ خود کہہ رہا ہے کہ میری جنم مرتو ہوتے ہیں دوسرے دیکھ کے ستر میں سلوک میں کہا کہ امیدہ سی تو اور ہے وہ ہے جس کو بارنے میں کوئی سقسم نہیں ہے جس سے سارا سنسار ویابت ہے اٹھار میں دیکھ کے چھاڑیس میں سلوک میں ہی کہا تو بتو اب یہ کہا کہ یہ جو میں نے بتایا ہے اس نے تو جانتے سن لے گا اور اس کو کر لے گا کہ تتوہ درسی سنت کی خوز کر لے گا وہ ساتھ میں دیکھیں انتیش پہ آتا ہوں میرے آسری تو کہہ جو جرہ اور مرن یعنی جرہ وردوستہ کا ٹک مرن مرن کہ کشت سے چھٹکارے کے لیے موکس کے لیے جو پریتن کرتے ہیں سادنا کرتے ہیں اس انسار کی اور کشی وستو کی اچھا نہیں رکھتے ہیں ویتت بھرم کو سمپون عجیاتم کو یعنی پورا تتوہ جان سکس و بیت اور سب ہی کرموں کو سب ہی کرموں کو وہ جانتے ہیں گیتہ نے آٹھ میں دیکھے پرتھ منتر میں پوچھا کہ کم تت بھرم وہ تت بھرم کیا ہے آٹھ میں کے تین میں گیتہ جانداتا نے اُتر لیا وہ پرم اکثر بھرم ہے اب سن لو وچو فرما تم گیاں اب کہتا ہے آٹھ میں دیکھے پانچ اور سات سو لوگوں جس میں بتایا آٹھ میں دیکھے چھٹے سو لوگ کا یہ عرض ہے کہ جس کے اندر تیری سردہ ہے اس کی وقتی کرتے ہو اور خریصہ اس تک اسی کے بھاو میں بھاویت رہتے ہو تو اسی کو پرافت ہوگی آٹھ میں دیکھے چھٹے سو لوگ کا یہ عرض ہے اس لئے پانچ اور سات بولتا ہوں پانچ میں گیتہ جاند دینے والا کہہ رہا ہے میری وقتی کر مجھے پرافت ہوگا سات میں کہا ہے کہ تو وقتی کر ید لکھر اور چنتہ دا کر میری پاس آئی آٹھ میں کے آٹھ نو دس میں سپس کر دیا ہے جو اس پرم اکثر برم کی وقتی کرتا ہے جو ساری ششتی کا ارشبار سب کا دہرن پوشن کرتا سپس لکھا ہے اور پھر اسی کو پرافت ہوگا بتو یہ ہے پرماتم گیاں پنی آتمہ ہو بھگتی تم سب ہی چاہ رہے تھے سب ہی کر رہے تھے کہیں نہ کہیں کوئی ضرور کرتے تھے ہندو دھرم دھرم آنے کے کارن گیتہ میں ویسے حساس تھا تھی وید تو سونے سونے تھے دیکھے نہیں تھی اب ویدوں کو پہل لگا قیدہ بنا دیا میرے گروہ دیو کے آشروات سے پرم پتہ پرماتمہ کے دیئے تتو گیان سے کیونکہ یہ گیان سکسوں ویدوں میں سارا لکھا ہوا تھا اب تو تمہیں پرمان کے لئے دکھانے پڑے ہوئے کہ دیکھو ہمارے مگوان چس سو سال پہلے بات بتایا کرتے ہیں لکھا کر گئے گریب دا جی نے تین سو عرص پہلے بتائی ہوئے کیوں ہوئی ان سے پرامتیان کو آج آپ اپنے گرمتوں میں دیکھ لو دیکھو یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا تم جاکہ آپ کی سیٹنگ ہوئی ہے دب آپ کا دماغ سیٹ ہوا ہے کہ سچ سائی تو کچھ اور ہے نئے بات تم سنتے نئے کتب میں در ہمیں ٹالی بزائے جاہو ہو تو یہ پرماتم گیا آٹھ میں دیکھے تیر میں سلوک میں گیتہ بولنے والا کہتا ہے اوم ایتی اکاکسرم برم ویبھارن مامانسم یہ پریاتی تزم دے ہیں سائیاتی پرمامگتیم مجھ برم کا کیول ایک اوم انترہ اکاکسرم جو انتیم ساس تک اس کی وقتی کرتا ہے میرے والی پرمگتی یعنی اوم سے مننے والی پرمگتی پرابت ہوتی ہے اوم سے برم لو پرابتی ہوتی ہے دیکھو سبھی ساس تنوں سے نسکرس نکال کے یعنی وید جو ہوتا ہے بن ما جاتا فورسٹ میں جنگل میں وہاں سے جو ضرورت ہے اس اس زڑی کے کسی کے پتے کسی کے بید کسی کی زڑ وہ لیاکہ ہوسٹی بنا کے تیار کر دیتا ہے تو اسی پر کارداز نے ایک ہوسٹی تیار کری ہے ان ساس تر روپی بھڑنوں سے نکال نکال کے وہاں مول مستو آپ کو دی ہے اب کیا ہے شرید دیوی بھاگت پران کے اندر دیوی جی درگا جی اپنے سس اپنے بھگت ایمال نے راجہ سے کہتی ہے کہ اس نے کہا جی مجھے برمگان بتاؤ تاکہ میری مکتی ہو تو اس نے کہا کہ تو پھر اور سب پودا چھوڑ دیں میری بھی چھوڑ دیں سب میں تو یہ آ جاتا ہے کیولئے ایک عوم نام کا جاب کر اس کے جاب سے تو اس برم کو پرابت ہوگا جو پھر ملوک پر رہتا ہے تیرا کر لینو تو اٹیسے دم کے عوم نام کے جاب سے برم لوگ پرابتی ہے اب گتہ ماتے ہیں گتہ ادائے آٹھ سلوک سولہ میں لکھا ہے جو برم لوگ میں گئے ہیں وہ بھی پونرہ ورتب ہیں ان کا بھی پونرہ ظلم ہوتا ہے وہ ستھائی موکس نہیں ہے کچھ سمیں کی راہت ہے وہ ان سرگ والے مرمہ بشنو محیش والے سرگوں سے اس زیادہ سمیں ملتا ہوں ان کی پونجی زیادہ ہوتی ہے یہ بندہ وہ کھڑت ہوتے ہیں پھر دھٹیوں پٹک دیتے ہیں تو بچوں سچیدہ ڈندھ گھن برم کی بکتی کا منتر ستر میں جائے کے ٹیش ویس ووکم بتایا ہے اس کو پانے کے لئے عوب تت ستھ یہ منتر سادھنا کے ہوتے ہیں ان سادھنا سے وہ ملے گا اس سادھنا سے یہ ملے گا اس سادھنا سے وہ ملے گا تو اس کے تین اکثر کا منتر ہے عوم تت ستھ یہ عوم بھی سانکیتک ہیں کیونکہ یوں ایسے عوصہ بنا کر اوپر بندیٹو ایک ماترہ شلائے رکھے اس نام آدمی پڑھ نہیں سکتا جس کو بتایا نا جا کہ یہ عوم کا پرتیق ہے عوم تینوں نے کہا جائے ہیں اوپر اوپ کی ماترہ میں پر نیت سے حضر دی یوں تو پڑھ لی آدمی عام عوم ہے لیکن وہ وہ تین کاسا بنا کر اس کا پروچھٹھ سی لائے رکھی وہ پربندی لائے دی اس کو کوئی نہیں بتا سکتا یہ عوم ہے جب تینوں نے بتا جا یہ عوم کا پرتیق ہے تیت تینوں کوڈ ورڈ ہیں ایسے ہی قرآن شریف کے اندر لکھا ہے کہ این سین کاف اس میں صرف ایک ایک اکثر لکھا ہے ان تین نو منطروں کا اے این مہنے اے کاف مہنے کاف جیسے پنجابی میں ہم پڑھا کرتے ہیں اوڑا ایڈی سسا ککھا کگھا ککھا مہنے کاف ککھا مہنے کاف گگا مہنے گئ اسی پرکار یہ اے نسین کاف یہ اڑدو کے فرسی کے ورن مالا ہے تو اس میں لکھا اے سے کہیں کہ یہ منطر ہے تین موکس کے اے سے اور کہیں یعنی اے اے اوپ کا پرتی کہیں پہلا اکثر ہے ایسے سے اوپ تدست میں ست کا پہلا اکثر ہے اب میں کھول لوں گا نہیں آگے بس اتنے بتاؤں گا یہ بھید آج تک کسی بھی مسلم بھائی کو پرابط نہیں یہاں تک کی حضرت محمد جی کو بتا نہیں تھا اگر وہ ہوتا تو بتا گی جاتا سب کو کہ اس کا یہ حرث ہے انواد کرتا ہوں نے اتنا لکھ دیا کہ اس کا بھی تو خدا ہی جانے آپ بتاؤ خدا بھی تو بھگوان کا ہے بھگوان بھی تو منصور مہاگ بتایا گا ہے اس نے تو بتایا کہ سارا کچھ ہی ہے اس کا یہ حرث ہے تو بچھو آپ آپ سمجھلو پھر چھوی پہ کبھیلی زگوڑ رام پالی جتا تو درسی سند نتھی گیلسی آپ کی قسمت دیکھو کیسا سر جاوا گیان آپ کے آنگے رکھ دیا داتا میں گھر گھر بہت ویچار ہو درمتی دور بہائے آپ گھر گھر بیٹھے کان اللہ کا سنن لگ رہے تو مالک کی جرچہ ہو اور کس کے گیان سننے سے آپ کا یہ درمتی جو بیچ میں محلی با گیا تھا کتی دو جاگا فاطمہ درد ہو جاگی دیکھو سے چاہی کرتے ہیں کسان فصل میں وہ بھی یہ چاہتے ہیں بارس ہو جانا فصل کی رونک نیری ہو جائے گی تو بچوں ساتھ دن آپ کری رہے تھے تا سے نہ بتا رہا کی تھی پر یادتا نے ایک بارس کروا دیا آپ کے اوپر اس سے نارا رنگ چھٹے گا الگ سے امرک بڑھے گی اور کتی گذب کی فصل پڑھے گی آپ کو اسے گذب پریانا رہا دے گی سہرہ میں لے گا پرماتمہ کے ساتھ رہنے کا اور کال سے ٹکر لینے کا خطو یہ ہے اوپرماتم گیان گتہ وید بتاؤں کہ پرماتمہ ست لوگ میں رہتا ہے وہاں سے گدی کر کے آتا ہے اور یہاں اچھی آتماوں کو ملتا ہے وہ لوگ کو راہ بتاتا ہے بگتی کا اور یہ تھارت بگتی کے صحیح منطروں کا وشکار کر کے دیتا ہے وہ بگتی کرنے ہی ہوتے ہیں اپنے مکمل سے بول کے بگتی کرنے کی پریڑنا کرتا ہے وہ قویتاؤں کے مادم سے دوہوں کے مادم سے اپنا اتھارت بیان دیتا ہے وہ قویتاؤں کے اتھارے آج سرنے کرتا ہے بچو دیسیز پرماتم گیان اب بچو ایک سوانی سناتا ہوں پرماتمہ کے بچے گریب داد جی کے مک سے اکریت اور سنو پرماتمہ ہندو اور بخلوان دونوں کو سمجھا کرتے تھے کیونکہ یہ اس کے بچے ہیں اور کال کے جال مذہبر دچ پسے پڑے جو کیسے ظلم کرا رہا کوئی راستہ ٹھیک نہیں کوئی وقتی صحیح یہ نیڑ پاپ اوپر توڑ کروا دیئے بلی چل داؤ بلانا کرو مرگی مارو مکری مارو گائے مارو کے کھاؤ اور تیرا گئی کہتے ہیں باسمتی ساول پکا گھرت خانٹ ٹکڈار گریب داس کر بند گئی یہ کونے کام نواز بچوں جب سکندر لوگی نے دیکھا کہ گائیں جندہ کر دی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے ماں بیٹھے آگئے وہ گرب نعرہ پڑ گیا تھا اور بلٹی بردی دودھ گی سکندر لوگی نے پرنام کیا تو شیخ تکیر وہ سارے بندک کے اتنے باپ بھر گیا تھا بگوان کے بچے بگوان سے ٹکڑا ہو دیکھ کے ظلم ہو جا کار نے مسگائیڈ کر رکھا سراب پہ رکھے انکار کی تو پال کی ہم بٹھا کہ پال کی ہوتی تھی پہلے بینک گیشی گیا کرتی یہ ہم نے دیکھیں پہلے ہوئے سے پانی لاتے تھے بیاسادی میں وہ پانی لانے والے مزدور ہوتے تھے ایک کندے پہ لمبا بہن سا رکھ اس کا آگے پچھا ہے بڑے بڑے ٹوکڑیں پہ رکھ لیتے اسی طرح آگے پاس سے پال کی رٹک آیا کرتے تھے یہ تو پال کی ہوتی تھی ایک پال کی ہوتی تھی آگے پاس سے ایک ککس ہوتا تھا ککس چھوٹا سا علماری شی اس کا اوپر کے ایک ڈٹھ ٹانگ دیا ہوتا لمبا موسڑ سا تو دو تین آدمی آگے لگتے دو تین لگتے پیچھے اور بیچ علماری لٹکی چالیا کرتی تھی لٹکتی اس میں رازہ بیٹھا کرتے تھے کھڑکی ہوتی تھی وہ سون در کو سزایا جاتا تھا اندر بھی وہ تک سے مقبل کے کپڑے بچھے ہوتے تھی تو اس میں بھلا جاڑی پال کی میں پرماتمہ کو بٹھا کے چالنگ لگے جو شپاہی پکڑ کھڑکے لائے تھے وہ ایک آن دے پہ لے جان لگ رہی مالک کو شیخ تکی کے آگے لگی اس نے اپنی بدیا چھوڑی جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اسور نگندر رمینی کے بعد میں اٹھانوہ پون موٹھیں لگے اڑتا ہی در کھائی اس نے وہاں موٹھ ماری بدیا کبیر صاحب گتا لگی کونی ایک کتے گلائے گی کتہ مری گیا پرماتمہ وہ پالکی سے اٹھ رہے اور کتے کا کان پکڑکا ہے انہوں نے کہا لگا بھئی کھڑا ہو وہ جیویت ہو گیا اور یا موٹھ یا نوازکتی جس نے ماری ہے اس نے کہا وہاں ایک دم اڑکھڑے شیخت کی گلائے گی لگتے مری گیا چت گیا پرماتمہ پالکی میں مٹھ گیا چلو بھائی پالکی آڑن دچھوڑکے آنا تھا دعا دیس ہو رہا تھا چلے گئی پچھا تیہ کاجی بھولا سارے مسلمان کٹھے ہو کہ پھیڑ گئے اے بادشا آپ کا پیر مر گیا یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ منتری بھی تھا مہا منتری اس کا سیکھ تکی سیکھ تکی مر گیا اس کا انتیم سنسکار کروا چال لو کبر کھوڑن لائے گے ان کو یہ ہو گیا تھا سیکندر تک اس کا ہے کونی دابو مٹی سیکندر کون خلال کر لی کس نے مارا کون ہے لاؤ پکڑ گئے کبیر صاحب کو پھر لاؤ گا سیکھتے لاؤ پکڑ گئے پکڑے لائے جب پکڑے پکڑے لائے تھے دو نون تو پکڑ رہی تھے دو نون سے تو ایک مسلمان نے سیکندر کے نکٹ آتے آتے جنتہ کھڑی تھی کبیر صاحب کا کاخمت پس ممکہ مارا جو ہوتا ہے وہ مکہ کبیر صاحب کے اعتمار گیا اس نے وہ کم سے دس فٹ جاگا پڑیا ایسا پڑیا اس کی کانچ لکڑ گی پڑ گیا مریا نہیں ایسا پرال ہو گیا اب سیکندر لو دین نے سوچیا ایک ترس ایک تک ہی مر دی سیکندر کا کڑزہ پاٹ گیا ایک تک ہی مر گیا ایک یور مر گیا یہ تیرا نمبر ہے وہ اتنا ڈر گیا کھڑیا ہو گیا اور پیر پکڑ دیئے اتنا ڈر گیا کبیر صاحب اٹھے وہ کھایا دو تھا مکہ مارا تھا وہ جندہ کر دیا ٹھیک کھا گیا پھر وہ سیک تک ہی پڑیا تھا اس کا توٹنا بلا تمہاری مریا مریا تھا وہ مر دے اٹھا کھڑا ہو گیا سیکندر لو دین چند پکڑ دیئے پر رو ہے مار پر اللہ کی ذات بچو دیکھو کئی چیزیں سامنے آئیں گی اب پر لاد بگت تھا باپ دشمن ہو گیا ساری پرتھوی گاڑا جاتا کتنی سکتی تھی اس کے اندر سدھی تھی طاقت تھی راج کی طاقت تھی اور اپنے بیٹے کا دشمن ہو گیا اس نے مارنا چاہتا مریا نہیں اب پر لاد کس کا اگر ہوئے کس کورٹ مزاوئے اور کس جنتان سناوے اپنے دکھ نے کون سنے تو بچہ جس کا کوئے نہیں نا کبیر صاحب اس کا ساتھ کھڑا ہوتا ہے جب تک امید کوروں کا سارا تکتے ہیں کتنے وہ ساتھ کم دے ہیں اب یہاں بات دیکھو یہ تو پہلے کی باتیں ہیں سکندر لو دی کے جلد کا روگ ٹھیک کریا کتنے اس کے سامنے چمتکار کر دی جب بھی کوئی آپتی آئی تب یہ سکندر لو دی پبلک کیوں اور کھڑا ہو جاتا بگوان کوئی بول جاؤ راج آؤں نیتر راج تھی ہے اپنا اپنا سوارس سے دھو سے ایک مانس مارے تو چیبے نہ مارے تو تو بچوں ہیسی پرکار ہے اب کبیر صاحب کس کا سارہ تک ہے راجہ بھی چلہ اور پھر بھی بکواد اُلٹا سمیں پر وہ بھی ساتھی نہیں یہ ہمارے کوئی سنگیتہ ہم نے سمجھنا چاہیے آج ہم کس کا گروہ ہیں اور مارا کوئی ساتھی نہیں لیکن جو ہمارا ساتھی ہے اساں گزب کا ہے سمیں آنے کو دیکھے سمڑا ٹھیک کرے گا تو ہم نے یہ اپنے مالک پاس لکھن رہنا پڑے گا جہ جرہ سے بھی منمہ دوست آگیا ساتھ نہیں دے گا تو یہ ساری باتیں دھیان رکھنی پڑیں گے اپنے کو اس جیمعن کو سفل کرنے کے لئے پرماتمہ کی بکتی کرے پرماتمہ ہے کون یہ باپ کو ذہنکاری ہے تو یہ تھوڑی سی پٹھ کے سناتا ہو تورہ سرہ اٹھا دیا سنے مندر تاش گریب داس اس ساہہ کے کاجی آنے پاس کاجی ملا یوں کہے قبل جہاں پنا گریب داس پوس جلہ دیکھوں مارے موٹھ چلائے ساہہ تکی علم کرے ماری موٹھ اچان گریب داس پوس جلہ دیکھے آگ گے مر گیا سوان کتہ مر گیا سیکھ تکی نظر ایک موٹھ یعنی ودہ چھوڑی اجات مک سکتی سوان موا کرونا کہری ہی پکڑ کان اٹھائے گریب داس سن موٹھے تو ساہ تکی کہہ جائے پرماتمہ نے کتے کا کان پکڑ کے جیویت کر جائے اور یہ ودہ ہے موٹھ تو یہ سیکھ تکی کہہ جائے جو دارے سوئی لہے موٹھ لگی تیس شیشے گریب داس ساہ تکی تو مر گئے بسوے بیشے کاجی مولا پھر گئے ساسک اندر پاسے گریب داس اس پیر کی مزل دھروں نے لاس اب جا کے کاجی مولا ان بتایا کہ اے بادشاہ آپ کا پیر مر گیا کن مارا کیسے موہا کیسے مجھاو موہی گریب داس اس دل حدی کے گردن باہو لو کیسے نہ مار گیا کبیر نے کہتے اس کی گردن با تلوار مارو کٹ دو اس کو سلا دے رہے راجہ کو پھر دو جے اے دی گئے پکڑ منگ آیا بے گئے گریب داس ماں یوں کہے دو دو دھری کیوں دے گئے ادھر سے ماں اس نے کہا لاہر کی بھائی تو پنگے نہ لیا کر کبیر صاحب کو تنکیزر اٹھی انہ چھیڑا چھاڑ کر روز تو اتنا وہ پھر پہنچ گئے کاجی مولا سب کہیں مار مار تو مار گریب داس اس جلائے کی گردن فیتلوار سا سکندر کو پیا نینو بہے بکرال گریب داس سات کی کائیوہ جلائے دی کال گھر خود ہے بادساجے دے تیماری ہے بوٹے گریب داس کچھ کسر کر چلے جلائے دی اوٹھے سکندر لو دین ہے پھر اس جنتہ کی طرف سے کھڑا ہو گیا اور پہلے آپ نے آنکھ کے آنکھ سامنے دیکھ لی تھی کہاں زندہ کر گی ماں بیٹھا دھو اور اس پاپ آتھ مہاں کا پھر بھی ویسواہ سنے ہویا پھر بھی گسے مہاں کا بولا کہ شیگندن کاٹ دو اسے نمارے ہوئے پر ماتمہ اٹھ کے چل پڑے اب آگے سناتا وہ سنا دیا تھا پھر بھانی سناتا گریب کاجی مولا وہاں گتی لگی گر دنی پانچ کہ وہ دوسرے دور پھوٹھ کا چالن لائے گیا تو کاجی مولا پکڑن لائے گی اور پرماتمہ نے ان کے ساتھ کھچا تانی کی جھٹکا بھٹکا ہو گیا ایک کاجی گناہ بکوات کر رہا ہے کاخ مواری سنے پرماتمہ کے یعنی پاسوں میں مارا کاجی مولا بھانگتی لگی گر دنی پانچ گریب داس کاجی پڑا نکل گئی جا کانچ وہ کاجی پڑا کی کانچ نکل گئی پرماتمہ کے ساتھ ہاتھا پائی کر رہ گئی پھر ایک جنتہ جنہ مبان کا مکہ مارا مارا مکہ مغل کون لگیا جو لے دی ہی گریب داس وہ مغل ات پڑا اولٹ دو بھی دس قدم جا گیا اٹھا پڑا دس قدم پچاس پٹ کو پڑا پراک دے سات سکندر اٹھ کے دے ایک قدم پوس کروا گریب داس منجن محل برکٹی میں سسی خوروان پرماتمہ کھڑے ہوئے تا سکندر لوگ دی کو اللہ کا روح دکھائی دیا اتنا آزب گزب روٹ کتے پھر پیر پکڑ لیے آتھ جوڑ لیے کاجی پھولا تمانے پھولی جنتہ مسلمان میرے کھڑے دیکھے وہ تمہیں سا دیکھے تھے پھول قدر گیسہ گلدہ تھا اگر یہ چھوٹی شکتی نہیں ہے گریب سات سکندر اٹھ کھیڑے ہیں قدم پوس کروا میں گریب داس منجن میں حیل برکٹی میں سسی بھان بکسو اس کے پرانے کو تم اللہ کی جاتے گریب داس ساتکی کو اٹھتے کے تقبات سکندر جی پرانس نہ کرتا ہے آپ اللہ کی جات ہو اس کی گلتی مارک کرو شیخ تکی کو زندہ کرتا ہے سات تکی چھوٹر پگلا گیا بیٹھا ہو گیا بھیگ گریب داس اسے نر بھاگ گیا جو دیکھ ہی کی نہیں کہ اس کو ہو کر ماری ستنا پلا تمہاری پرمات مارک کرو جی گیا زندہ ہو گیا اب وہ ترمون اٹھکا گیا کھڑا ہو گیا سائیڈ پر اور وہاں اسپاس مسلمان کھڑے تھے دیکھ رہے تھے تاڑی پٹے پرمات مارک کرو کھڑ جی کھل سے اٹھائے دے تدر جے کی ریت گریب داس اللہ بھجو یہ سمجھ جائے گا بیٹ وہ تو بھگوان تھے اس نے اپنے بچوں کو سمجھانا تھا وہ دس پانچ دوست نہ سنے تھے اور تو سنوں کے سارے پھر بھی رواہ کی بات بتاؤں تھے اتنے دکھی کر رہا تھے بھگوان اپنے بھگوان کھڑ جی کھل سے اٹھائے دے تدر جے کی ریت گریب داس اللہ بھجو یہ سمجھ جائے گا بیٹ یہ نسٹ ہو جائے گا ابنے اسی بھگوان کی وقتی کر لو کاجی راجی کیوں ہوا خیتی اللہ کی روح گریب داس سوٹے نہیں لکھا دو بردو کہے کاجی پرمات ماں تیرے سے کیسے خوش ہوگا تیرے سے اس کے بچے کو مار دیا جیسے کو گائے مار دی بکرہ مار دیا مرگ مار دیا اوٹ گوڑا کچھ بھی نہیں چھوٹ دے تیرے سے تیرے سے تیرے سے ہے وہ سچے دروان میں تیرے سے چلے گی وہاں پھر تو روئے گا فاس چھوڑے گا چلائے گا بکستو وہاں تیری کوئی نہیں سوڑے گا لاکھ ارجم اللہ کر کاجی کر ہے گوڑے گریب داس وہ کیسے بچے جو کھا گے ماس کی گوڑ لاکھ ارجم اللہ کر کاجی کر ہے گریب داس درد میں نکل پچھلے کھوڑ سارے کو پاپ کرم سامنے درد دے جائیں لاکھ ارجم اللہ کر کاجی کر ہے کر گریب داس وہاں نہیں کوئی سمگ کوئی ساتھی نہیں وہاں نہیں بکرے جھٹے تو کروڑ ارجم اللہ کر ہے کاجی کر عرب گریب داس تنگی بن کٹی نکل پڑی جا گرب کہ اس گائیں کا کئے دوست سار کائٹ دس کمائے اس کا بیٹا بھی مائے تھا بچہ بیٹی بچی جو بھی تھا کروڑ ارجم اللہ کر کاجی کر عرب گریب داس گیا بن کٹی نکل پڑی جہاں گرب ایک ممڈی کا خون ہے ایک بچے کا بیانت گریب داس کیسے بچو کھا گئے شو آنت ایک ممڈی کا خون ماں کا خون ایک بچے کا بیانت تھا پورا دودھ دیتی گی کھل آتی تمہاری کو ایسا ظلم کیوں کرتے ہو گی کھاؤ دودھ کھاؤ 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 جی پڑھے قرآن کیا مجھے اندیسہ اور گریب داس اس بست میں نہیں کھنی کو چھوڑ کہ تم قرآن پڑھو پہ تیش میں وہ بگتی ہے جو سرگ مجان کی رو پھر اوپر دی باب کرو تم جو سمول منطر ہے اس کا تمہیں پتہ نہیں اے نسی نکاف تھا تو بست میں کیسے جاؤ گے اس پگوان کے شرگ میں ذنت میں تمہیں ٹھیکانا نہیں ملے گا بست بست تم کیا کہ رہے دو جگ دنبیادین غریب داس کاجی مولا اور پندتا دو سی ہیں یہ تین بست بست تو کیا کرے دو جگ دنبیادین غریب داس کاجی مولا اور پندتا دو سی ہیں یہ تین یہ ہیں بگوان کے بچوں کو مسکیڈ کرنے کے حفرات ہیں ہندو و پندت برامن ہندو دیو ہیں مولا مسلم کا پیر غریب داس اس بست میں دو لوگوں کی تقسی ایک کاجی ایک پندتا ڈوب دی دو دین غریب داس بھی بھی دے سن کھاتے ہندو سین ہندو بھی ماس کھا ہے اس و میں ایک یق گھوڑے کو کٹیا کرتے جس کو آگ کر کر بھما کرتے اور اس کا ماس پکا کرتے کھوا آیا جاتا اس کو پرشاد مکھتے مسلمان نے گائے بکھی ہندو کھایا سور مکھوڑا مکھوڑا کھوڑا 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 مکھوڑا مکھوڑا کر رہے تھے جیسی بتا رکھ تو کیا ہوتا کر وہاں وہ سارے مورتی رکھ دی پتھر کی سلائے پر بڑی سون تر سزا سزو گئے دو دا گا دھوپ دا لگائے دی اتنا بیک کتہ آیا گیا بیٹ بیٹ میں گیپ کافی تھا آندے ان کی مورتیاں مہمویت کر بات گیا سور سور وہ آنس قبیر صاحب روید آس سور ان کی مہاسی مرے اور اس ستحان پر کیسے اور نان نہیں دیں اگر پویتر ہو جا گا اس لئے ماں کو پروٹیکشن میں نہیں تھا پھر وہ مورتی پھر دو ہی بان کی گنگا جن لے رہے تھے اس میں صاحب کر دی رہی در کب بیٹھ کے اپنے بید اپر رہنگے اتنا پتہ پھر آگر پھر مورت گیا اور اب ناز کر دیا پھر لگ ایسے تیس تین بار کریا سبے اور کبیر صاحب اور عوید دی دور دور تاس ہیں تو پھر آخر میں پروٹیکشن کیا گا راجہ کی طرف سے بات شاگ نہیں سوچ تھا بھین گا گوائن تی سکتی سال ہی دا پھر رہ رہ کے لے سب انہیں پھر اس نے کریاب کسی کھوٹے کھا تین آنگ ہوگا ماتھا 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 نا ہے وہ ان کی زوت بھی بجگی وہ دوس بھی پوری ہو لی وہ سرکی میں ایک قطب بھی ایک قلب بھی ایک انچ نہیں سرکی تب شکندر لو دی بولیا کہ کبیر صاحب آپ کیوں فینسلہ کرو یہ تتھا کے لیے ان کا وسکا کون کبیر صاحب بولے مہنراج ہم تک صدر رہے چھوٹی جاتی کہ یہ برامن بھگوان تین کے پاس جانگے نائد ہوئے بیٹھے خوب تلک تلک لائرے ہم صدروں کے پاس بھگوان کیسے آنگے بھگوان مہنراج آپ کیا بات کرتے ہو شکندر لو دی بولیا جی دیا کرو دیا کرو میرا بھی پیچھا چھوٹا ہے تو فرمات ماروی داستی سے بولے لیں پکڑ اکتا ایک تو ریک مہن لائگ یہ صدر گان صدر تک یہ صدر بھگوان کیا اپنی میں ست آپ پار تی آپ پہ سج آپ پہ کنگ را پہ بان اتنے میں وہ مورتی ساری پتھر نوک انہوں چل کام سب کے دیکھ دے اور کبیر شاہب کی گودی میں پٹ گئے وہ ساری مورتی گودی میں بیٹھ گیا آگے سکندر لو دی پلہ بھائی ہو گیا پہ سلا مانے نہیں اسے دوست سے پھر بھی نہیں مانے اٹھ چلے گئے جنتر منتر کر دیا اس نے تم کے ایک رودھے میں گھنٹا ہو گیا تھا بھوڑ شہبتا یا کیا کر گئے بچوں یہ سو کی سو 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 چی بات سمرت کا سر ناغ رنگ ہو رنگ کدن ہو اے کاج رام رنگ ہو ری ہو اب یہ امرت والی سناؤں گا بچوں کش میں اور بھی گذب کان ڈا یہ کام تو تم مر جاؤ گئے یہ پورے نہ ہو آپ مالک کی چرتہ سناؤں گرو دلٹک آ کے اگر اتنا گیان سمجھ گئے فرمات مان اتنی کرپا بکس رکھی آپ کے اوپر ہیں پھر بیس کو الکے میں لوگے تو مالک ساتھ ری دے گا آپ کو نوٹ کر لی نہ چار وید سٹ ساتھ رے کڑ ٹھار پران گریب داس چرچا کریں آج اللہ سیطان آج آج سرچا کریں ساتھ رو کے تو جو اللہ سیطان ہے مومن لیا سید گریب داس کس پوری میں کون تمہارا می دے تو ایک کل کھورا ایک لار رہ دو جا نہیں سوا ہے گریب داس کاجی پنڈت مارے تجھے ہرا آئے گیان سے ہرا گا ختم کریں اتنا باغ جا گیا سی تو کیا جان بید کو میچ جات کل ہی گریب داس کاجی پنڈت سمٹے دونوں دین چار بید سٹ سات ستر اٹھار پران کی پری تے گریب داس پنڈت کہیں سن جل میرے میت گیان دھیان اس لانے کرے شی سال گرام گریب داس پنڈت کہیں سن جل بریام بولے جل نا اگم گتی سن پنڈت پر وین گریب داس پتھر پٹک دے ہو جا پدم لین بولے بولے جل نا اگم گتی سن پند پر وین گریب داس پتھر پٹک دے جا ہو نا پدم نیم اند کوٹی برما گئے اند کوٹی گئے بے دے گریب داس گتی آگم ہے کوئی نا جان بے دے کوئی صاحب کہتے جات پند مقتی پانی دیں پتھران پٹک دیں میں بتاؤ ایسے کر لو اند کوٹی یہ سال لگ گئے اور سات تھے شیون ہاں آرے گریب داس ہوا آگم پند دل دی دار کہ میرے پاس منتر بگتی اگر تم کس کلان کرانا ہے تو یہ پہلے ہار کاجی پند سب گئے ساس اندر پاس گریب داس اس پوری میں سب کی بدھی کا ناس اے بدی شوڑ گریب داس نے کتنی گزب کی بات کی ہے کاجی پند سب گئے ساس اندر پاس گریب داس اس پوری میں اس نگری میں سب کی بدھی کا ناس کبیر اور ری داس نے بگتی کا گاڑی سمول گریب داس دو نیچ ہے کرتے بگتی عدول اب شکند لو دکھا گیا کہتے ہیں کبیر اور ری داس نے بگتی کا ناس کر رکھ ہے اندو سے نہیں رام رام نہیں مسلم آن سے سلام گریب داس دو دین بی یہ دونوں رام رام کیوں نہیں کہتے تو وہاں کبیر صاحب کے ساتھ بھی یہ زگڑہ تھا ہندو سے نہیں رام رام نہیں مسلمان سے سلام آم گریب داس دو دین بی یہ دونوں بے کام امٹی کاشی امڑکائی ساری کاشی کے لوگ امٹی کاشی سب گئی سٹ در سن خلی گریب داس دونوں نیچ ہیں ان مارت کیا ڈھی لے دن ڈی سن ی سی تا ہاں سم تے بہر آگ گریب داس تا کن پٹا بھئی سب سی لاغ گے ایک ڈا سی بن خنڈی پھول پان پھل ہوگ گریب داس مان چلے سب کشی کے لوگ اب کیا بتاتے ہیں مارے جل حی تور پتھ ہائر ایک تر مارا ہیں اتنا مارا ہیں جو لائی اور تمار بھی داس اور کبیر صاحب کے اوپر تلک تلنگی بیل چیوں ہوں سو سو سال گرہ میں گریب داس چوکی بہت اس کاشی کے دھان اب کیا بتایا دھر در چوکی پتھر کی کالی سلا سفید گریب داس اس سونج پر درد یہ چاروں بید وہ اپنا جائن اور ترزا کرنی تھی اس کے اوپر سارے بید رکھ دیئے اور ایک اور دوسری اوپیس مورتی رکھ دی اب کیا کرنے لگے تال مجیر بازت ہے کونت داگڑ دو گریب داس کر پیٹ ہے ناک کنوں کی سوم پندلی تربے راگ سب خوئے اکٹھا آن گریب داس ایک گل بھیا چوکی دھری پاسان پتھر کی چوکی رکھ دی ایک پتھر کی بھوری شلا ایک کالی کلین گریب داس گول گرد ایک لمبی لمبین ایک پتل کی مورتی ایک چال دی کا چوکی گریب داس ایک نام بنا سون نا ہے تر لوگ ایک سون نے کا سال گم جری باب پی رہان گریب داس اس ملس اکل بڑی اک سوان پتھر ناری دات نے دات ون کو سون نے چاند دی گے پنا کے ان بھگوان مان رے اکل اچھک سوان تو کتے سے بھی کھوٹی اکل کے لوگ ہیں کاشی پری کے سال گم سب سمیٹے آئے گریب داس کتا تہاں مت اٹھائے کتا مک میں موت ہے یہ کیسے سال گرام گریب داس جل اللہ کہے تھری اکل گئی کس گام دو دھائے نکے کیے پھر آم آری دھار گریب داس اسپوری میں حسد اللہ اور چمار تین بار مخموتی یا سال بھے اسد گریب داس چون بید میں سر تین رنچ کے مگ دھار چار پیدا میں ایک ان کالگان نہیں برشت ہوئی مورتی سب تھا کر کتا مو دے گریب داس پتھر چلے نا گام شری سو دے گریب دھوم دھوپ اور دیپ کر بیک رہ شر پی تل گریب داس ویدی سو دے کر خوک بہت انگی اون اون خوب کر لئے کاشی کے پندیت لگے کنیا ہوم حجوم گریب داس اسپوری میں پڑی ادھک شی دھوم چو کی سال لگ رام کی مس کی ایک نتل گریب بادشاہ کہے سٹ درسن کی گل اور بادشاہ ان کا مزہ دے چو کی سال لگ رام کی مس کی ایک نتل وہ سال لگ رام در اکھے تھے نا بھائی جو جس کی وقتی صحی ہوگی اس کی طرف سال لگ رام آ جائیں گے یہ پتھر کی مورتیاں اب بادشاہ کہتا شکر دنو دی کے سٹ درسن کی گل بول کیوں نہیں آتی تمہارے پاس یہ چو کی سال لگ رام کی مس کی ایک نتل گریب داس کہ بادشاہ سٹ درسن کی گل دوپ دیپ مندے پڑے خوم سے رائے بھیک گریب داس کبیر ہری نے رکھی بھکی کی ٹیک ست کبیر سنو تم کہ سک اندر سا گریب داس تیری بھگتی سچ لی جو سونج بلا آپ بلا لو آپ بنا نہیں بنا یہ بات کہ کبیر سن باد سا سن ہماری اردا سے گریب داس کل نیچ کے کیوں آم ہری پاس یہ باد شام تا نیچ چھوٹی جاتی کا ہوں میرے پاس کیسے آنگے بھگان اسے ساب ست ریپ نیچ کے پاس نہ گئی انچ کل والے ہوئے ٹھے با کہ کبیر سن باد سا سن ہماری اردا سے گریب داس مجھ کل نیچ کے کیوں آم ہری پاس دین بچن آدھی نے بنت بولت بد ری بین گریب داس کنڈل گرت چڑھے گرد گین لیلہ کی پرش کبیر ست نام اچار گریب داس گاون لگ وہ ذلہ اور چبار راگ رنگ صاحب پہ یہاں لیلہ کی نیت کال گریب داس کاشی پوری میں وہ سونج سونج کہنتے جس کو پر سارا در رکھ تو پتھر اور سارا سارا سمال وہ پتھر کی چونکی بھی اس پہ دریم اڑتی بھی گریب سونج چلی بن پرگ وں سے جل لینی گود گریب داس پنڈیت چلے پٹک اٹھارا بود سونج ساری سونج نو کنو چال بڑی اٹھ کے اور جل لہائے اس کبیر ساگ نے گوندی میں لے دی اور وہ دو سات ماں پھر بھی نہ مانے پندر چلے پٹک اٹھارا جل اور چمار کے بگتی گئی کس پیت قریب داس ان پندر توں کا رہ گیا خالی کھیت کھالی کھیت کوہیت سہ بیج بنا کیا ہوئے گریب داس ایک نام بن سب کی پیج پی چھوڑی ہوئے تتو گیا نہیں سوان جو ہب ہب کریں ہمی سے گریب داس قبیر حریقہ در لب ہے وہ دیش بندی چھوڑ کی جہو بچوں توڑ پاڑ دیا دات سب کے سامنے ایسے چمت کارت انبیاء کرم انہ نے پھر بھی نہ مانی اور نہ مان نہ دی یہ توڑھیں گے ان کی دیں آپ دیکھو کیسے نہیں ماننے گے یہ بھی ماننے گے یہ بھی ان کے بچے ہیں اور زمتہ بھی ماننے گے کیونکہ ان کو بچا ہے بگوان کی اور سکھ ست بچہ قربان ہو جاؤ بہت دن رڑے ڈولیے یہ سنسار کی کام نہ سپڑے مر جاؤگے تم اچھلے جاؤگے مکدین کدے یہ ختم لاؤجن کہ کارن تم نہ سنتے ہو نہ بکتی کرتے باڑ میں جاؤ اسے مسکل سے دعو لگیا کل کھا بتانے کے ویجلی گر جاؤ قربان ہو جائے اس مالک کے لئے مالک آپ کو صد ودی دے حمد دے یہ بات یاد رہا آپ کو تاکہ گھولنا پڑے آپ کا سنگزنب کا پاپ کٹے آپ کا کوڑ کٹے جنب مڑے ست سائے موسیقی موسیقی